نمسکر دوستو میں اکشے آپ سب کا دل سے سوگت کرتا ہوں آپ سب کے اپنے چینل روائل میکنوز میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملنگ کی جس میں کی ہم دیکھیں گے ورکنگ ٹرنسیپ اول آب ملنگ ساتھ میں چرچہ کریں گے ٹائپ سوپ ملنگ کی جس میں کی اپ ملنگ اور ڈاؤن ملنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو چلیے جان لیتے ہیں ملنگ کے بارے میں تو ملنگ ایک ایسا مشیننگ پروسس ہوتا ہے جس میں میٹل یا پھر میٹیریل کو ریموو کیا جاتا ہے ملٹی پوائنٹ ریوالوینگ کٹر کی ہلپ سے میٹیریل کو ریموو کیا جاتا ہے اور جو ورک پیس ہوتا ہے اسے کٹر کے اگینسٹ فیٹ دی جاتی ہے اور میٹیریل ریموو ہو جاتا ہے جلیے آپ جان لیتے ہیں کہ اکھر ملٹی پوائنٹ ریوالوینگ کٹر ریوالوینگ کٹر کیا ہوتا ہے ملٹی کٹر جیسا کی نام سے بات لگتا ہے ملٹی پوائنٹ ریوالوینگ کٹر ریوالوینگ کٹر ریوالو کرتا رہے گا گوہ难ی اور ہم اورگرئے پیس کو اس کٹر کے پاس سے گناہ جو گانا ہوتا ہے وہ چپ کی فورم میں ریموو ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈیزائر شپ مل جاتی ہے چلیے ملنگ کے بارے میں تھوڑا اور جان لیتے ہیں ایوالونگ کٹر کو مانٹ کیا جاتا ہے سپنڈل کے اوپر جو کی ہائی آرپیوم کے اوپر سپنڈل پر روٹیٹ کرتا رہتا ہے اور اسی طرح سے ورگ پیس کو کلیم کیا جاتا ہے مشین ٹیبل کے اوپر اب جو کٹنگ ٹیتھ ہوتے ہیں کٹر کے وہ ریکوائرڈ مٹیریل کو ریموو کرتے ہیں ان دی فورم آف چپ اور جو ہمیں ڈیزائر شپ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے ملنگ مشین میں ہم ایک سمے میں ایک سے زیادہ کٹر کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں ملنگ کی اسی خاصیت کے کارن اس کا وائیڈ رینز آف اپلیکیشنز میں یوز ہوتا ہے جیسے کی اگر ہمیں فلیٹ سرفیسز کنٹورڈ سرفیسز کمپلیکس سینڈ ایر ریگولر سرفیسز سلوٹنگ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریڈز گیر کٹنگ یا پھر ہیلیکل سرفیسز آف ویریس کراس ایکشن بنانے ہو تو ہم ملنگ کا استعمال کر سکتے ہیں ملنگ مشین سب سے اچھا پروڈکشن ریٹ دیتی ہے سمال جابز کے لیے اور وہ بھی اچھی ڈیمنشنل ایکوریسی کے ساتھ ملنگ آپریشن کو آپ ٹرننگ آپریشن سے کمپیر کر کے بھی یاد رکھ سکتے ہو جس طرح سے ٹرننگ جو کی لیت پر ہوتی ہے سنگل پوائنٹ کٹنگ ٹول کا یوز ہوتا ہے اور ورک پیس روٹیٹ کرتا رہتا ہے اور ہم فیڑ دیتے ہیں کٹنگ ٹول کو اگینس دی ورک پیس اسی طرح سے بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے ملنگ میں ملنگ میں مالٹی پوائنٹ کٹر ریوالو کرتا رہتا ہے اور ہم ورک پیس کو فیڑ دیتے ہیں اگینس دی کٹر اور مٹیریل ریموو ہوتا ہے اندھی فارم آف چپ مٹیریل ریموو کیا جاتا ہے اندھی فارم آف چپ چلیے اب ورکنگ پرنسیپل لاؤپ ملنگ مشین دیکھ لیتے ہیں ورکنگ پرنسیپل لاؤپ ملنگ مشین اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے جوب کو ہم نے کلیم کیا ہے مشین ٹیبل کے اوپر اور جو ملنگ کٹر ہے اسے مانٹ کیا گیا ہے سپنڈل کے اوپر کٹر ہائی آرپیم پر ریوالو کرتا ہے ورک پیس کو فیڈ دی جاتی ہے گینستی کٹر اور کٹر کے پاس سے اسے موو کروائے جاتا ہے جیسے ہی کٹر گھومتا ہے کٹر کا ہر ایک ٹیتھ مٹیریل کو ریموو کرنے میں کرتا ہے اور ورک پیس کو آگے بھیستا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ورک پیس سے ایکسٹر مٹیریل چپ کی فاروں میں باہر نکلتا جاتا ہے ملنگ پروسیس میں دو طریقوں سے کٹنگ آف مٹیریل اچیو کی جا سکتی ہے ورک پیس سے پہلا ہے اپ ملنگ اور دوسرا ہے ڈاؤن ملنگ اب دونوں کو اگر ڈیفرنشیٹ کرنا ہو تو ہم ڈائریکشن آف روٹیشن آف کٹر کے ریلیٹیو فیڈ کی جو موشن ہیں ان دونوں کو دیکھ کر اپ ملنگ اور ڈاؤن ملنگ کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں آپ میں ہمیں یہ بھی پتا ہے ملنگ کے کیس میں کٹر ہمارا روٹیشنل موشن میں ہوتا ہے جبکہ جو فیڈ ہوتی ہے وہ لینئر موشن میں ہوتی ہے اور جو میٹیریل نکلتا ہے ورک پیس سے وہ بھی ان دی فارم آف سمال چپ ہوتا ہے پہلے جان لیتے ہیں اب ملنگ کو اب ملنگ کو کنونشنل ملنگ اور کلائن باب ملنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اگر اسے ڈیفائن کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں پر ڈائریکشن آف روٹیشن آف کٹر اپوزیٹ ہوتی ہے اگر سیدھے شبدوں میں آپ اسے سمجھنا چاہے تو آپ فگر میں دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو کٹر کی ڈائریکشن ہے وہ کلائک وائز ہے جبکہ اس کے اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہم ورک پیس کو فیڈ دیتے ہیں کٹر کے پاس سے تو کیا ہوتا ہے جو چپ کی فارمیشن ہوتی ہے وہ اپوارڈ ہوتی ہے جو ہماری چپ نکلے گی وہ اوپر کی طرف نکلے گی اسی لیے اسے اپ ملنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کٹر اور فیڈ کی ڈائریکشن اپوزیٹ ہونے کے کارن کٹر اور ورک پیس کے بیچ میسیو فرکشن ہوتا ہے مدہ فرکشن ہونے کی وجہ سے مدہ ہیر جنریشن ہوتا ہے ساتھ میں سرفیس فینش بھی اتنا اچھا نہیں ملتا اب ملنگ کا زیادہ تر روپیوں براس، برونز اور فیرس مٹیریل کو کٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ڈاؤن ملنگ کی جیسا کی نام سے ہی پتہ لگتا ہے ڈاؤن ملنگ مطلب یہاں پر جو ڈائریکشن آف چپ ہوگی وہ ڈاؤن ورڈ ہوگی چلیے اب اسے سمجھیں ڈاؤن ملنگ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکشن آف روٹیشن آف کٹر ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے ڈائریکشن آف فیڈ کے آپ ڈائیگرام سے اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہو یہاں پر دیکھیں جو ہمارا کٹر ہے وہ کلوک وائز روٹیٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ڈائریکشن آف فیڈ ہے وہ رائٹ ٹو لیپٹ ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو گے دونوں کی ڈائریکشن مطلب کٹر اور ورک پیس کی ڈائریکشن سیم ہے اور ساتھ میں جو چپ نکلتی ہے وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں نکلتی ہے اور یہاں پر جو چپ ہوتی ہے میکسیمم ٹو مینیمم ڈیکریز کرتی ہے دونوں کے سیم ڈائریکشن میں ہونے کی وجہ سے کٹر اور ورک پیس کے بیچ میں زیادہ فرکشن دیکھنے کو نہیں ملتا اسی لیے جو سرفیس پینش ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں کم ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اگر اب ملنگ اور ڈاؤن ملنگ کی بات کرے تو زیادہ تر ڈاؤن ملنگ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اب ملنگ کا اپیوگ یہاں رف کٹ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے یا کچھ اور میٹیریل کو کٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن جو زیادہ تر اپیوگ میں لائی جانے والی ملنگ ہے وہ ہے ڈاؤن ملنگ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے ساتھ میں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو اور ایسی ہی ویڈیوز کو لگاتار دیکھنا چاہتے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تھینکس پور ووچنگ ہے با نائس ٹی